السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز کے بعد مسنون اذکار اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ختم ہونا تکبیر اللہ اکبر سے پہچان لیتا تھا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام متبارک تیاز الجلال والاکرام میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے اہتے ہی طرف سے ہی سلامتی ہے تو بابرکت ہے اے بزرگی اور عزت والے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو الملک ولہ الحمد اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لئے تمام تعریفات ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ جو تو دینا چاہے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جو تو روکنا چاہے اسے کوئی دینے والا نہیں اور کسی شان والے کو اس کی شان تجھ سے نفع نہیں پہنچا سکتی نماز کے بعد مسنون اذکار معاز بین جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اے معاز اللہ کی قصہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں میں تجھے وسیعت کرتا ہوں کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ ذکر پڑنا نہ چھوڑنا اللہمہ عینی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتک اے میرے رب ذکر کرنے شکر کرنے اور اچھی عبادت کرنے میں میری مدد کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایجاہ له النعمة ولہ الفزل ولہ السناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلسین له الدین ولہ کریہ الكافرون اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لئے بادشاہت ہے اور اسی کے لئے تمام تعریفات وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ کی توفیق و مدد کے بغیر گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اسی کے لئے فضل ہے اور بہترین سنا تعریف اسی کے لئے ہے اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہم اسی کے لئے عبادت کو خالص کرنے والے ہیں اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو بہترین سچا معبود نہیں 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 موسیقی